سین من خلق صالی کلپ فرخان سین من خلق صالی کلپ فرخان فمئنی آلائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مرجع البحرین يلتقيان بينهما بغزخ لا يبغيان فبأیی آلائی رب بکما تكذبان فبأیی آلائی رب بکما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأیی آلائی رب بکما تكذبان بسم اللہ رب بکما تكذبان یخوش منهم اللہ لؤو والمغربین فبأیی آلائی رب بکما تكذبان رب بکما تكذبان رب بکما تكذبان فبأیی آلائی رب بکما تكذبان فبأیی آلائی رب بکما تكذبان فبأیی آلائی رب بکما تكذبان رب بکما تكذبان رب بکما تكذبان اللؤلؤ والموجاہ فبئی آلائی ربکما تکذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اسقامد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اسقامد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس 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 من شر الناس من شر الوس واسلخ الناس الذي يوسمس في صدور الناس من الجن جنة والناس جنة والناس من جنة والناس امنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله نبی الكریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمين صلی اللہ علی قیاب یرسول اللہ وسلم علی قیاب حبیب اللہ سارے ملکے پالو ایک باری درو دے پاک صلی اللہ علی قیاب یرسول اللہ وسلم علی قیاب بے بللہ دویار دیوانے دا دویار دیوانے دا دویار دیوانے دا جوڑ دیوانے دیوانے دا جوڑ دیوانے 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 دا دویار دیوانے 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 دا محرِ علی اتجا نہیں بولن دے چپ کر محرِ علی اتجا نہیں بولن دے ملکے پر یہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دلوچ بسیاں شہر مدینہ شہر مدینہ دلوچ بسیاں شہر مدینہ شہر مدینہ دلوچ بسیاں شہر مدینہ شہر مدینہ پاک نبی دیر کس مہمانا پاک نبی دیر کس مہمانا کس مہمانا پاک نبی دیر شہر مدینہ دلوچ بسیاں شہر مدینہ شہر مدینہ دلوچ بسیاں دلوچ بسیاں شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ توجہو پاک نبی دیر تنے تنے پاک نبی دیر کس مہمانا شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ رحمت آئیوں تھے لایاں چھڑیا رحمت آئیوں تھے لایاں چھڑیا جب میں تکیا شہر مدینہ دل وچ بسیا شہر مدینہ شہر مدینہ رو رو رجیا شہر مدینہ دل وچ بسیا شہر مدینہ شہر مدینہ مدینہ دل وچ بسیا شہر مدینہ دلو وچ بسیا شہر مدینہ شہر مدینہ تے کیڑے رنگ چنبے دا لال شگران تے شگران بیان دیے دا چی والے آجا من نام خدا کوفے جانا حال شگران دارو رو سنانا آنکھیں اکبر دی خدمت کھلو کے لئی اوی خبر ناویرن ہو کے آنکھیں اسگرنو آنکھیں اکبر دی خدمت کھلو کے لئی اوی خبر ناویرن ہو کے چونتے کی تیسے گل آوامت نا دے والے راج دانا حال شگران دارو رو سنانا آنکھیں اسگرنو سینے لگا کے آنکھیں اسگرنو سینے لگا کے پین رکھے نی جوڑے بانا کے میرے باں والدہ میرا ویرن لیا میکھڑا ماں خال شگران دارو رو سنانا شگران سردار گم دے رسائی ہتھ کا ست چایر دی پھڑائی تونتے کی تیسے گل آوامت نا دے والے راج دانا ہال شگران دارو رو سنانا تی کیاونا پتھر بھی بے جائے واغ پانی تے جدوں سامنے کر بلدہ ہال ہو تتی ریت تے تڑپ دے ہون سید تے تو بغضب دیرد ہانال ہو جزاک اللہ تعالیٰ فددہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مقامی سنخان عزت امام محترم جناب عبد الرشید صاحب اور اس سے پہلے ماتا کی بارگاہ میں گلہائے کی عدد پیش فرما رہے تھے محترم جناب آہد قادری صاحب اللہ رب العزت ہمارے جو مقامی سنخان ہیں ان کے دلوں میں زوب شوق مزید پیدا فرمائے آمین سمع آمین سامنے گرامی قدر میرے ایمان میں خوبصورت صنخان ہیں ینگ جنریشن نوجوان سٹوڈنٹ اور تہائی خوبصورت آواز کے مالک عزت محاب محترم جناب بھائی قلیم اللہ صاحب اللہ والی سے تشریف لائے ہیں پہش آمدی پیش کرتا ہوں میں ملتمیز ہوں کہ آپ مائی پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت آواز سے کریم آقا کے بارگاہ میں بلہایا قیدت پیش فرمائیں مستقبال کریں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من شیطان الراجعین بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بانیہ محفیل جناب محمد فاقت صاحب محمد عبراد صاحب محمد بلال صاحب اور ہمارے بہت ہی قابل احترام جناب محمد تنویر غلام صاحب خاجی غلام محمد صاحب اور محمد حاجی اقبال سلطانی جو کہ بانیہ محفیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرنا قبول منظور فرمائے حاضری کا تھوڑا سا وقت ہے کوئی زبان کھموش نہ رہے سب مل کے پڑیے صلی اللہ علیہ کا یاد یا رسول اللہ سب مل کے پڑیے سب مل کے پڑیے دوا یار دیوانے دا دوا یار دیوانے دا دے جور ملا جو کہ ہمارے صدبائی نے فرمائش کی تھی کہ کوئی مدینے والی نات پر نہیں ہے سب سے پہلے میں حاضری کا آغاز کرتا ہوں ہمارے صدبائی نے فرمائش کی تھی کیا کروں کے یاد یادی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک حل چل مچاتی ہے سنہری جالیاں سنہری جالیاں سبحان اللہ دیوانے 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 کرنا ہے چل لاں جد کرتا لما ترلت ملتا گل کوئی نہیں میں آنکھ نہ چلیاں چپ کر جاں کہ دباج مدینے دے حال کوئی نہیں حال کوئی نہیں دی میں ایک حل چل مچاتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کے یاد یادی ہے سنہری جالیاں اور دوسرا کلام جو شروع کرنا چاہ رہا ہوں بہت شان ہے اس کی بہت مشہور کلام ہے ہاں تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہ ہو دیا بے کی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہ ہو دیا بے کی تو منگ ہس میں ندا صدقہ ندا صدقہ ندا صدقہ ندا صدقہ منگاہ ندا صدقہ جاں جاں خرم ندا صدقہ اے آیا کریے سکھ دنیا تے نبی دیا لدا ہر دم قبر وچھ اپنیا بندیا حیاما ہوں دیاوے کی تو منگ حسنین دا صدقہ عدا ہوں دیاوے کی تو جک 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 سونے دے بھوہے تے نگاہ ہوں دیاوے کی تو منگ حسنین دا صدقہ عدا ہوں دیاوے کی خالی نموری اوہ تے باد سیاہ خالی نموری اوہ تے باد سیاہ جگ چڑ کے سارا تیرے درد آیا خالی نموری ہوں دے باد سیاہ جگ چڑ کے سارا اوہ تے باد سیاہ رب دا تو جانی رب دا حبیبے آقا جی دکھیاں بیمارہ دے دل دا تبیبے دکھیاں بیمارہ دے دل دا تبیبے دیدار تیرا آقا جی ساڈیاں دوایا جگ چڑ کے سارا تیرے دل کے آیا خالی نموری اوہ تے باد سیاہ جگ چڑ کے سارا اوہ تیرے دل کے آیا تیرے منگتی آیا مطباہ کمال تیرے منگتی آیا تیرے منگتی آیا مطباہ کمال کوئی اویسے تے کوئی بلال کوئی اویسے تے کوئی بلال شہیاں نود کے تیریاں دوایا شہیاں نود کے تیریاں دوایا جگ چڑ کے سارا جگ چڑ کے سارا اوہ تیرے دل کے آیا خالی نموری تے باد سیاہ جگ چڑ کے سارا جگ چڑ کے سارا خوب دن دل کے آیا ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ تعالیٰ دا رہے ہیں یہ تھے مہدر جناب عزت محاب کلیم اللہ صاحب یہ پڑی خوب صورت عورت کے ساتھ کریم اکہ کی بارکہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے اللہ رب العزت ان کے ذوق میں مزید ورکتیں اتا فرمائے یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں ہر نیک کام کا آغاز ہر اچھے کام کے ابتدا میرے اس رب کے نام سے جس نے دن کے اجالے کو پیدا کیا رات کی تاریکیوں کو پیدا کیا اور رات کی اس تاریکی کے اندر آسمانوں کو خوبصورت ستاروں سے سجا رکھا ہے کہ یارب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں ذکرِ حبیبِ خدا کر رہا ہوں اور جو تیرے نام سے ابتدا نہ کرے جو تیرے نام سے ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ ذکرِ حبیبِ خدا نہ کرے اور خدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے میرے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میرے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کیونکہ یارب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں ذکرِ حبیبِ خدا کر رہا ہوں میرے مولا تُو کریم ہے تُو رحیم ہے میرے مولا تُو کریم ہے تُو رحیم ہے تیرے ذات سب سے عظیم ہے سامنے گرامی قدر خالقِ کائنات نے حضرتِ سگیدنا ابراہیم علیہ نبی گینا علیہ السلام کو خلیل کا لقب دینا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ اے میرے مولا اے خالقِ کائنات کیا زمین کے اوپر کوئی ایسا انسان بھی ہے جو تیرا خلیل ہونے کے لائق ہے میرے مالک نے فرمایا کہ ہاں فرشتوں میرا نبی میرا خلیل ابراہیم ہے جس کو میں اپنا خلیل بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا اے میرے مولا ہم تیری تسبیح کرنے کے لئے کافی ہیں تجھے خلیل کے ضرورت نہیں مالک نے فرمایا کہ وہ میرے خلیل ہونے کے لائق ہے فرمایا کہ تم اس کے انتحان لے سکتے ہو فرشتے نے کیا کیا انسانی شکل پر بند کر زمین پر اترا زمین پر کہنے لگا اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکریاں چرا رہے تھے جب اللہ کا نام سنا تو قدم رک گئے بڑا تجسس ہوا کہ کس نے میرے رب کا نام لیا زرہ سمجھ آنے تجسس ہوا کہ اس جنگل کے ویرانے میں کون ہے جو میرے رب کو اتنے خوبصورت انداز میں پکار رہا ہے اتنا سرور ملا اتنا چین ملا قدم رک گئے اس کو تلاش کرنے لگے دیکھا کہ انسانی شکل کا انسان سامنے بیٹھا ہے اس سے کہنے لگے کہ ابھی تو نے میرے رب کا نام لیا ہے ذرا ایک بار پھر کہے اللہ اس نے کہا کہ پہلے میں نے اپنے مرضی سے نام لیا تھا نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیدری نارے تحقیق نارے غوثیہ میرے وطن عزیز کے عظیم سنہ خان عزت امام جناب زیشان قادر صاحب تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سامنے گرامی قدر بلا تخیر میں اپنے گفتگو کو جاری رکھنے والا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے انسان تُو نے میرے رب کا نام لیا ہے ذرا ایک بار پھر میرے رب کا نام لے وہ کہنے لگا کہ پہلے اپنی مرضی سے لیا تھا اب تیرے کہنے پہ لے رہا ہوں اب ایسے نہیں لوں گا اجرت لوں گا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا اجرت ہے وہ کہنے لگا تیرے پاس کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس پکریاں ہیں جا آدھی پکریاں تجھے دے دی اب اس نے اللہ رب العزت کا پھر نام لیا اللہ پھر چک ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے پھر میرے رب کا نام لے اتنا میٹھا نام اور اتنا دل عزیز شخصیت والا نام اتنا محبوب کہ ابراہیم علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اپنی باقی پکریاں بھی اس کے حوالے کر دیں اب پھر کہنے لگے کہ میرے رب کا نام لو وہ کہنے لگا اب تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اب کیا دوگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے نام پر صرف اپنی پکریاں نہیں بلکہ خود کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں جو بکریاں میں نے تمہیں دی ہیں میں ان کو چرانے کے لیے حاضر ہوں لیکن شرط کیا ہے میرے رب کا نام لے تمہارے مولا تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم سب پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامنے گناہویں قدر بلا تخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں میرے مسلک عظیم کے عظیم خطیب خطیب اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد جہانگیر خادمی نقشبندی صاحب میں ملتمیس ہوں کہ آپ مائیک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب زیشان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں استقبال کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر پہ دائے ہاتھ بلند نعرے رسالت پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہیڈری نعرے تحقیر نعرے غوثیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات امالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو ومن یدلل فلاحاتی لہو ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریق ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد سیدنا ومولانا محمد سیدنا ومولانا محمد عبدو ورسولو اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ومولانا محمد وصدق رسولهم نبی القریم ان اللہ وملائکتہ يسلونا علم نبی یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم تمام حضرات اکا کی ذات پر درد سلام پڑے میری بھی آذری لگ جائے تحتیار دیو بھی نالی لگ جائے کیونکہ جڑا مقصد لے کے آئے ہیں اوہ مقصد پنگا ہونا چاہیے جڑا میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر ایک وری محبت لدرود پڑے اللہ دیا داس رحمتوں سے بندے کے نازل ہو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رحمت للعالمین یا سلام علیکہ جنہوں پنجتن لال پیار پیار یا سلام علیکہ 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 ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جنہ سائبانہ نے محفل باغ دا انتقاو کیتا گیا سجایا میری رب دی بارگاہ دے اندر عرض ملتا جائے اللہ رب العالمین دل دیا تمنا مرد اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مندر فرمائے اور رینا دے رزق دے اندر گھر دے اندر خیر و برکت تا فرمائے اور جتنے عزیزوں کا رب بزرگ دنیا تو چلے گئے اللہ کریم سب دی بخشش و مفرو فرمائے جنہ چاہ اللہ مقام عطا فرمائے رب العالمین بیمارہ نے شفائی کلی عطا فرمائے تو عزیزان گرامی قدر بڑی مشہور و مروف آیات مقدسات اللہ کرندہ شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دتلق پنجی پارنال چوتھا رکو رب العالمین فرمایا مابوب فرما دیجیو کنانو اپنے قریب بیان حضور نبی کریم رعف رعیم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کریم آقا جپال مدینہ دیتا جدار نے فرمایا میں تیار کنوں عیدی عجرت عیدی قیمت عیدہ معاوضہ کچھ نہیں مانگ دا رب العالمین فرمایا مابوب تو اینانو بلا تے کول بٹھا تے اینانو اے میرا حکم صلا مدتو محبت رکھو کنانانو ایک صحاب یہ رسول اٹھے ارز کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کملی والی مابوب مدتو محبت قربتو مراد کون لوک نے میرے کریمہ کا فرمایا کالا علیہ فاطمہ حسن حسین رضی اللہ تعالی اے پانجتان نے جنانو اینہ مان لیا جنہ اینہ نال محبت کر لئی حدیث مبار کا دی امدہ ہے کہ جیڑا اینہ دی محبت اندر مرے گا وہ شہادت دی موت پائے گا سبحان اللہ جیڑا اینہ دی محبت اندر مرے گا اینہ دی دشمنی رکھے گا اینہ نال عدابت رکھے گا وہ جنم چھ جائے گا اللہ دی ذات نے جنت رکھی ایسے واسطے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی اللہ دے معبو فرمایا میرا علی جنت دیا ٹکٹا دوے گا اللہ اکبر میرا علی جنت دی ٹکٹ دوے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آپ صحابہ جو بیٹھے نے اور صحابہ دے اندر ایک گفتگو ایک علی سنان دے نے اللہ دے معبو فرمایا میرا علی جنت دیا ٹکٹا دوے گا جنہو علی ٹکٹ دوے گا جنت چھ ہو جاوے گا ادھر تھوڑی دیر تو بعد سیدنا علی کرم اللہ مد حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی نے تشریف لے آئے ادھر صدیق مسکر آرے نے ادھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے مسکر آرے آپ نے فرمایا اے صدیق غار یار کی گل کر نیس ناہ ذرا فیر کواری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پھر گال سنائی کیا اللہ دے معبوب فرمایا ہے علی جنت دیا ٹکٹا ونڈے گا دہے گا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے فرما نے اے صدیق اگمی انہ کو گال سنا کہ اللہ دے معبوب دار شاد غرامی اس تو اگے کی حکم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے صدیق گار یار اللہ دے معبوب ارشاد فرمایا علی انہوں جنت دی ٹکٹ دینی نہیں جدے دی دی اندر میرے یار گار دی محبت نہ ہوئی ملوم ہو یا صدیق دی بھی محبت لازم عمر دی محبت لازم ابو بکر دی محبت لازم عمر دی محبت لازم عثمان غنی دی محبت بھی لازم اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے دی محبت لازم سن ذرا مسلمان میرے کریم آقا دیا گلام میرے کریم آقا اپنے گلام بلایا کون بٹھایا اللہ دا حکم سنا اے میرے گلام تیانو جان ملی میرے صدقے تیانو اولاد ملی میرے صدقے تیانو مال ملیا میرے صدقے تیانو ماں باپ ملیا میرے صدقے تیانو قرآن ملیا میرے صدقے تیانو رمضان المبارک ملیا میرے صدقے رب العالم اند مابو فرمایا انج کہلو کہ خدا دی ذات ملی میرے صدقے تو دو ترہ گلنہ سنانیہ نے اس تو بعد آزری دہا اس تو بعد انشاءاللہ ہو روی خطیب این اللہ فضل کرم بس انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالی آپ بچپندہ زمانے ہیں حسنت حسین دونوں شہزادے امام دی خدمت دے اندرنا خوشخات تختی لکھیاں لکھیاں کہ امام دی بارگاہ چاہزر ہوگے امام فاطمہ تلزہرہ خطون جنت رضی اللہ تعالی کیا امام جی اسا دونوں پائیاں نے خوشخات تختیاں لکھیاں تسی فیصلہ فرماؤ کہ سونی خوشخات تختی کنے لکھی ہے حسن نے لکھی ہے کہ میں لکھی امام فرمان دی ہے بیٹا اپنے بابا علی دے پاس چلے جاؤ کیاڑا فیصلہ کیاڑے بابا کرنگے حسنت حسین دونوں شہزادے حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی نے اپنے بابا دے کول گئے کہ ارض کی تھی بابا اسا دونوں پائیاں نے خوشخات تختیاں لکھیاں نے تسی فیصلہ فرماؤ ساڑے دونوں چو خوشخات تختی لکھی کنے آپ فرمایا اپنے نانا دی بارگاہ چلے جاؤ بیٹا میں تیادہ فیصلہ نہیں کر سکتا جاؤ اپنے نانا دی خدمت چاہزر ہو جاؤ جا کے تو فیصلہ تیڑے نانے کرنگے حسنت حسین دونوں شہزادے تختیاں لیاں تے نانا دی خدمت چاہزر ہو گئے ارض کی تھی نانا جان ساڑی خوشخات تختیاں لکھیاں نے لدہ فیصلہ فرماؤ نانا جان فیصلہ ایک کرو حسن نے خوشخات تختی لکھی یہ کہ حسین نے لکھی میرے کریم آقا جپال مدینے دے تاج دان ایک واری حسن دے چیرے والو تکیاں اور دوسری واری حسین دے چیرے والو تکیاں تے فرمایا بیٹا جاؤ اپنی ماں دی خدمت چاہزر ہو جو تیادہ فیصلہ تیادی ماں فاطمہ کرے گئے دونوں شہزادے جنتی نو جوانہ دے سردار تختیاں لیاں کے امہ دی بارگاہ چاہزر ہو گئے ارز کی تی امہ نہ نہ جاننے تیادے کول پیجیاں فیصلہ تسی کرو عزیزان اگرامی قدر حضرت فاطمہ تنزارہ خطون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین تی حسین تی امہ پاک نے جدو تختیاں وے کھیاں قدی حسین دے چیرے والو تکیاں قدی حسین دے چیرے والو تکیاں فیصلہ نہیں کر دیاں کہنیا نے آو فرمایا اے سات موتی لے سات موتی لے کے ازمانہ دی طرف نوہ شال دیتے کیا بیٹا تختیاں سدھیاں کر لو جدی تختی تے چار موتی آجنگے وہ دی خوشخط تختی ہووے گی حسین تی حسین دونوں شہزادیاں نے تختیاں سدھیاں کی تیاں جدو عثمانہ دیتر فنو جدو موتی اوشالے ادھرو رب کرین فرمایا جبرائیل ارز کی تی مولا کی حکمیں رب العالمین فرمایا میرے محبوب نے بھی فیصلہ نہیں کیتا میرے علی نے بھی فیصلہ نہیں کیتا حسین نے بھی فیصلہ اپنی ماں دی بارگاہ دی اندر لے کے آ گئی آئیں حسین جدو فاطمہ نے بھی فیصلہ نہیں کیتا اے فیصلہ جڑائے میرے سپرد کر دیتا ہے رب العالمین فرمایا اے صدرت بین والے میری بھی محبت گوارہ نہیں کر دی انجکار ستم موتی دے دو ٹکڑے کر دے دونا تختیاں تھے ادھے ادھے ساڑھے تین تین وہ تیراکھ دے سبحان اللہ جے میرے معبوب نے محبت نے گوارہ نہیں کیتا کہ حسن نراز ہو جائے حسین نراز ہو جائے جے میرے علی نے بھی اے محبت نے گوارہ نہیں کیتا کہ علی حسن نراز ہو جائے حسین نراز ہو جائے جے فاطمہ دی محبت نے بھی گوارہ نہیں کیتا کہ میرا حسن نراض ہو جائے گا میرا حسین نراض ہو جائے گا اس واسے رب العالمین نے فرمایا میری محبت بھی گوارہ نہیں کر دی جبرائیل ارض کیتی مولا کی حکمیں رب العالمین نے فرمایا ستم موتی دے دو ٹکڑے کر دے اور ساڑھے تین تین موتی تختیاں تے رکھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کر دیتا کہ رابدی بھی محبت گوارہ نہیں کر دی کہ حسن نراض ہو جائے کہ حسین نراض ہو جائے اس سے واسطے دوستو عزیزو بڑے خوش نصیب لوگ کا اہلِ بیعدی محبت اندر محفل سجا کے بیٹھے ہیں یہ محفل عام محفل نہیں محدی سے مبارکہ دے اندر پڑے ہیں کہ جتے اللہ تے دے نبیدہ ذکر ہو جائے کل قیامت والے دن او جگہ جیڑی ہے جتے اللہ تے دے نبیدہ ذکر ہویا ہے او قیامت اللہ دن جگہ گواہی دے گی کہ مولا ساڑھی کہاں رہتے اینا تیرہ بھی ذکر کیتا ہے تے تیرے سونے نبیدہ بھی ذکر کیتا ہے تو عزیزہ نے گرامی قدر ٹائم دی کیلت دی بجانل کیونکہ اصل خطاب جڑ ہے حضرت علامہ صاحب آئیت شریف اللہ اللہ اپنے معبوب دے سن کہ سن سن کے عمل دی توفیق تا فرمائی اللہ صاحب سارے کیونکہ جڑا عمل کرنے نا وہ دے اصل عمل یہ کہ پانچ گانہ نماز پڑھنے سنن سنان دا بڑا شوق دا کسی نو سنان دا شوق تے کسی نو سنن دا شوق سن سنان دا شوق من لہن دا نا ایمان تو من جانا چاہی دا جڑا من گیا او دا بیڑا تر گیا تے جڑا نام نیا شتان دا ساتھی ہو گیا تے پانچ گانہ نماز بھی پڑھیا کرو اور اپنے والدین دی فرما برداری بھی کریا کرو اللہ اپنے معبوب دے صدقے سن سارے مسلماننو پانچ گانہ نمازی بھی بنائی اور اپنے والدین دی فرما برداری تابیہ داری کرنے اللہ بنائی و آخر دعوانا للحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ تعالی یہ تھے عزت معاف محترم جناب علامہ جہانگی نقشبندی صاحب جو بڑے ہی پیارے انداز سے خطاب زیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے اللہ رب العزت ہمیں سنی سن کے گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مختصر سا کلام اس کے بعد خصوصی نات خان کو دعوت علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی سٹیج کی زینت بنیں گے بس دو تین منٹ کے اندر اپنی حاضری کو مکمل کرنا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے ایک بڑا مشہور زمانہ کلام ہے تو کجا من کجا یہ تقریباً الفاظ سب کو آتے ہیں اور صرف آنے کی حد تک نہیں رہنے چاہیے آپ ذراعتنی الفاظ کو اپنی زبانوں کے اوپر لانا ہے اور اپنے ہاتھوں کو چھنڈے بنا کر فضا میں لہرا کر اس کلام کو پڑھنا ہے تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یلب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا دایا ہاتھ بلند اور کریم باقہ کے بارگاہ میں سب نے نات پیش کرنی ہے سمجھ لیں کہ یہی ہماری حاضری ہے پڑھا بول لکھا جائے گا قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ یارب تیرے نبی کے نام پر اٹھ اٹھ کر تو کجا من کجا کے نارے لگا رہے تھے تو کجا من کجا 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 تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر میرا گھر خاک پر اور تیری نہ گزر سبرت المنتہا تو کجا من کجا تو کجا تو کجا محبت کے ساتھ حضرانہ پیش کریں کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت ہر ایک خوش نصیب شخص اپنے ہاتھ کو بلاند کریں اور یہ خوش نصیبی ہے اہل سنت کی کہ کریم آقا کی نار پرنا ہمارے امار کا حصہ ہے ہاتھ بلاند کر کے گلہائے عقیدت پیش کریں تو کجا من کجا تو کجا من کجا تُو ہے احرامِ انوار باندے ہوئے تُو ہے احرامِ انوار باندے ہوئے میں درودوں کی دستار باندے ہوئے کعبہِ عشق تُو میں تیرے چار سو تُو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو عبد میں آفری میں ہوں دو چار پل تُو یقین میں گمان میں سخن تُو عمل تُو ہے معصومیت میں نری معصیت تُو کرم میں خطا تُو کجا من کجا یہ بات حقیقت ہے کہ ہم گناہگار ہیں لیکن ہاتھ اٹھانے میں شرم نہیں ہے کیونکہ ہم سے بڑا اس سرزمین کے اوپر گناہگار کوئی نہیں ہے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یار سرہ بتاؤ کہ اس سرزمین کے اوپر سب سے بڑا گناہگار کون ہے تو پیلا جھجک کہہ دی جئے گا کہ ہمارے گھاؤں کا حافظ اسد ہے یہ سب سے گناہگار ترین ہے تو یہ ہمیں کریم آقا کی رحمت کا وسیلہ ہے کہ آج ہم خود کو گناہگار کہیں گے تو کریم آقا کی بارگاہ میں ہمارے درجات کو بلندی ملے گی اپنے ہاتھ ایک منٹ کے لیے زیادہ نہیں صرف آخری منٹ آخری شیر ہواد اپنے ہاتھوں کو فضاء میں بلند کریں اور تو کجامن کجاگہ نعرہ لگنا چاہیے پتہ چلے کہ سرزمین ترگہ کے اوپر سلطانی گھر کے اندر کریم آقا کی محفل سجائی گئی ہے اور اس محفل کے اندر کریم آقا کی محفل کو سینے میں کریم آقا کی محبت کا نور جگمگا رہا ہے دائے ہاتھ بلند تو کو جا من کو جا تو کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پنا است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کی بنائے لا الہ است حسین یہ فارسی کا وہ جملہ ہے خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ لے نے لکھا آج بھی حضور فیض عالم کی چوکھٹ پہ اگر حاضری نصیب ہو تو حجر کے دائے جانب آج بھی یہ شیر لکھا ہے امام علی مقام کے قدموں کے صدقے سے ہمیں جو عزت ملی ہے ہم اس کو سر کے اوپر رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے سارے سارا دی بھی حسین ہے اور دین کا نام بھی حسین ہے اگر امام علی مقام سے ووٹ مانگا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سر تو دے دیا جائے گا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ وقت کے امام ہے اور امام الانبیاء کی عالمے سے ہیں جنہوں نے ہمیں پیغام حق بلند کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلا تخیر عالم اسلام کے زیم آواز خوبصورت آواز بل بل چملستان مدینہ عزت معاب بدہ حبیب نبید میرے مراد محترم جناب محمد عشان قادری صاحب کریمہ کا قبالگا میں بلہائی عقیدت پیش کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں اور زور استقبال کرے نعرے تکبیر اللہ ہو اکبر نعرے رسال نعرے حیدری یا اللہ تاجدار ختم نبو زندہ با زندہ با اس نعرے کے اوپر کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے ختم نبو ہر یہاں آئے شخص کا ایمان ہے تاجدار ختم نبو زندہ با زندہ با تاجدار ختم نبو زندہ با زندہ با تاجدار ختم نبو زندہ با اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرحلی صدری ویسر لیامری وحللل اقداتم اللہ ساری جب کہو قول آج کی انتظامیاں بنی محفل جناب حاجی محمد اقبال سلطانی صاحب محمد رفاقت صاحب اور میرے بھائی محمد عبرار صاحب محمد بلال صاحب محمد تنویر گلام آباز صاحب حاجی محمد گلام صاحب اور جتنے بھی انتظامیاں والے منجانم اہل گلامان مصطفیٰ ترگا شریف ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انتظام کیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا آنا میرا پرنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے درود پاک کا نظرانہ جتنا ٹائم مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کے بیچ رہتے ہوئے میں اپنی حاضری کمپلیٹ کروں گا درود پاک کا نظرانہ باعواز بلندیس جگین سے پڑھئے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں بلند باز کے ساتھ سلاللہ علیہ کا یا پڑھئے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ پڑھئے آواز آنی چاہیے سلاللہ علیہ کا یا ایک حمد پاک اور ایک ناشریف تیکمہ جلدی جلدی دنال میں اپنی حاضری کمپلیٹ کر کے طور پر اجاز جا ہوں گا اور انشاءاللہ ساتھ دے ہوگے نا سارے پڑھو گے نا نا انشاءاللہ اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے کو سبحان اللہ اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا بولو بولو اللہ بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ براہ سب سے براہ ہے اول بھی تو ہے اللہ آخر بھی تو ہے باطن بھی تو ہے اللہ ظاہر بھی تو ہے اللہ ظاہر بھی تو ہے اللہ ہر دل میں تو ہے اللہ ہر دل میں تو ہے اللہ مہجبی تو ہے اللہ ماں باپی تو ہے اللہ ہر دل میں تو ہے اللہ بولو اللہ برا سب سے بڑا ہے بولو اللہ برا اللہ میرا اللہ اللہ میرا اللہ 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 بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے الرحمن میں کدا نہ لیا ہے اللہ دا اللہ دے ہر ناتو بات کہنا سبحان اللہ الرحمن 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 الرحیم الملیک القدوس السلام مؤمن مؤمن عزیز الجبار المتقبیر خالق البری المتبیر قفاد قحاد وحاب رزاق فتاہ العلی موسیقی 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 علی القبیر حفیظ المفیر اللہ حسیب الجلی الكریم الرقیم المجیب الواسی حکیم ودود مجیدن پائی تو شہید اللہ کا ذکر زالے کے کار لو اللہ آم پڑیئے اللہ آم اللہ آم اللہ آم لجبال جدا رکھ والائے ان کو نے مٹا بن والا بولو لجبال جدا رکھ والائے ان کو نے مٹا بن والائے ساڑھی اس سوہ نے نال لگ گئی ہے ساڑھی اس سوہ نے نال لگ گئی ہے جیرا تور نبا بن والائے اللہ آم اللہ آم اللہ آم اللہ آم موتی چوک جناتی ہو بھی او نہیں چک دے دانے اب پیر چنا دے سردے ہوں کمیلے بھی ہونے سے آنے بور اللہ اللہ ادلی کرے مولا ادلی کرے تے تھر تھر کمبر اچھیاں جانوار پزل کرے تے پکشے جامل او ساٹے جے مو کالے اللہ جنہوں نے ذکر سن کے مزہ سرور آیا ہے او کہ سبحان اللہ ایک ناشریف جلدی جلدی ناشریف دے بھی دو اشار اور منقبت دے بھی دو اشار دے اجازت اپنے تو پھر اپنے ہیں کیروں نے بھی مانا ہے بے مثل نبی علم کو ہر ایک نے جانا ہے ہر لب پہ روا اس کی عظمت کا ترانا ہے کلہ میں نہیں جنہیں حضور دے گلام آئے بٹھے نے کی کہنے نہیں ایک مالی دایاں ہاتھ چکے کہو ایک میں ہی نہیں اُل پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ اُل آخہ تا جیرے بٹھے ہو ایک مالی ہاتھ چکے کو حضور دی محفظ نے پہ چاہے بٹھے ہو ایک مالی ہی نہیں اُل پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُل پر قربان زمانہ ہے ایک مالی ہی نہیں اُل پر قربان زمانہ ہے ایک مالی ہی نہیں اُل پر قربان زمانہ ہے اُل پر قربان زمانہ ہے قرب سے ہمیں جس نے اُل پر قربان زمانہ ہے 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 پھیلائے ہوئے دامن آؤ تر زہرہ پھیلائے ہوئے دامن 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 آؤ تر زہرہ پھیلائے ہوئے دامن تسی موڑے حضور نے شوکت بطول دی کوسر بطول پاگ دا جنت بطول دی زہرہ جدوں بھی آیاں کھرے ہو گئے حضور اسنو تازیم آنکھا یا میں پیارے پہت امام سردار 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 اور جو بھی منگنائی درے فاطمہ دومن مختار کلٹی بیٹی ہے مختار فاطمہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہیدری نعرے تحقیر نعرے غوثیہ عالم اسلام کے عظیم آواز حضرت عالمہ مولانا زہد ندین سلطانی صاحب تشریف لائے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھائی زشان اپنے نعرے تک ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لائے ہم خوش آمدید کہتے ہیں میں آپ جلدی جلدی سے اس نعرے کا آخری شر اور منطب کے دو اجازت جلدی کے ساتھ علامہ صاحب کو بتائیں کہ آپ زوک والے بیٹھیں مل کے کہیے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامل کیوں؟ ہے نسل کریموں کی لجبال کرانا ہے لجبال کرانا ہے ہے نسل کریموں کی لجبال کرانا ہے ایک بڑی ایس کلام دے آخرتے ہیں ایک بڑی ہاتھ چوک کے کہہ دو ایک میں ہی نہیں ایک میں ہی نہیں ہی اُل پر ایک میں ہی نہیں friendly قربان زمانہ ہے جو رعبد و آلم کا محبوب آہ 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 کربل دی یاد دچھ رو دائے جیرا وگدہ سیدان دائے ہو دنیا تے حق سچدہ جلوا سارا صدقہ سیدان دائے جے جانا ہو سید نہ دے اسلام دکل نہ کوئی کردہ اس رب تے دین تے فاروق کی احسان احسان برا سیدان سیدان لال خدا دے ناتوں ناتوں وارے سیدان سیدان دین دے سیدان دے سیدان دے سیدان 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 محشر سیدان دے 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 پر ٹبن نہ دین او محمد بخشار ایک عامل پیر جینا دے تے ماں مرے تے پہ کئی موقع دے اتے پہ عمر کروے لاب شالا مرن او نویر کسے دے نہیں تے اجر جاندار جے ملا تے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن فیر ملا کے ماشاءاللہ اللہ پاک زید برکتہ تا فرمائے بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی مہم گلاہ اللہ رب العزت ان کے ذوق میں علم و عمل میں آواز میں سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے بڑے خوبصورت انداز میں کریم آقا کی گلہائی قیدت نات پیج فرما رہے تھے اور ان کی صنعہ خانے کے دوران تشریف لائے بہمان خصوصی اور خطیب پاکستان عالم اسلام کی عظیم آواز حضرت علامہ مولانا محترم جناب زاہد ندیم سلطانی صاحب میں ایک مطبع پھر اپنی جانب سے اور منتنظمین نے محفر کے جانب سے مشامدید کہتا ہوں بلا تخیر آپ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں بس آخری ایک منٹ اس کے بعد با ایک حضرت صاحب کے حوالے سامنے گرامی قدر زشان بھائی سیدہ کائنات کا ذکر کر رہے تھے سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے کائنات کو وہ دو شہزادیں دیئے جنہوں نے دین کے لیے اپنا سر قربان کر دیا اپنے آل اپنے اولاد اپنے کمبے کو قربان کر دیا عظمت والدین کے حوالے سے بھی یہ پروگرام ہے تو قربان جائیں اس ماں پر قربان جائیں اس سیدہ کائنات پر جنہوں نے دو پھول اس امت کو عطا کیے تو وہ عظیم ہستی خود ان کا کیا مقام ہوگا شعر کہتا ہے کہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون خونے حسین یہ ہے کہ کرے گی جنت پہ راج زہرہ مقام خونے حسین یہ ہے کہ کرے گی جنت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہیں ملا ہے ملا ہے تجھ کو تو راج زہرہ شبیر و شبردی امی زہرہ نبید گھر وچ ہے جمی زہرہ مقام تیرے نو کان سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرہ اور پرتے دھیان دے کچن والی جناب زینب دی امی زہرہ نبید گھر وچ ہے جمی زہرہ سامین گرامی قدر سیدہ کائنات کی جتنی عظمت بیان کی جائے اتنی کم ہے المختصر جب آپ نے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے سجدہ کیا تو ساری رات گزر گئی سجدہ مکمل نہ ہوا صبح ہی تو رب کی بارگاہ میں شکوا کرنے بیٹھ گئی کہ اے میرے مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں ہو سکا تو سیدہ کائنات اس طرح اپنے رب کی بادت کرتی تھی کہ سجدے میں جاتی تو رات گزر جاتی پتہ نہ چلتا تو جب خود ان کا یہ عالم تھا تو ان کے ننے شہزادوں کا کیا مقام ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تحفیق اطاف فرمائے حضرت صاحب سے پہلے دو منٹ کی ناد شریف بھائی محمد شفیق صاحب ملتمیس ہوں مائک پتشیف نائے اور ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دنوں کو منور فرمائیں بھائی محمد شفیق صاحب قوز باللہ من شیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل قدر و قابل اطرام دوستو ویربان بھائیو علمائی کرام سب نے میری طرفوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی روحانی و جدانی ببرکت محفل جس دی اندر تسیوی حاضروں میں بھی حاضر ہیں اللہ رب العالمین دی پاک بارکا جدوا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ببرکت محفل نو اپنی بارکا چکو بولو منظور فرمائے جیڑے دوست اب آپ تشریف لے کے آئے ہو میرے سمیت اللہ رب العالمین سب دکھا لی چولیا نو حسین پاک دا صدقہ برپور فرمائے تو جوم جوم کے لب جوم کے میں صرف مقتصر جی آذری لیوانی چاہنا جوم جوم کے لب جوم کے میرے پیارے آقا دی بارکا جوزو سلام پڑھنا ہے کوئی زبان خموش انہوں نے چاہی دی جدو دا پروگرام شروع ہے نا پائی جان سبحان اللہ سبحان اللہ دیا صداوان آکے تھاک گئے نہیں تی تسی چوپ رہے کے تھاک گئے کوئی زبان خموش نہیں چاہی دی میری ذات واسطہ نہیں جنہ دا کلمہ پڑھے ہی اونا دی ذات واسطہ درود سلام دی صدا بلاندھ کر دیو یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ الْلَا مَحْفَلِ پَاکِ مِچ بیٹھن وَالِ آدھے مَحْفَلِ پَاکِ مِچ بیٹھن وَالِ آدھے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے ہی نے اپنا کوئی کمال نے رب دی سو سانیا یا پئی رنگ چڑھائے ہوئے نے تے جڑے آئے نے اپ دی بزم اندر لَجْبَ لَا دے سارے اے بُلائے ہوئے نے اے جی لگ دے مینو فیضانے تھے کمبلی والے تشریف لے آئے ہوئے نے اے جی لگ دے مینو فیضانے تھے کمبلی والے تشریف لے آئے ہوئے نے تے مولا یلی دے ہور کی شان دسا مولا یلی دے ہور کی شان دسا نظر کرے تے کنڈے نوں کلی کرے دا مولا یلی دے لگ دا کچھ بھی نہیں جیڑا گہر یکے جا کے تلی کر دا تے مولا یلی چاوال جس دا پلا ناصر اللہ پاک ویوں سدھی پلی کر دا مولا یلی دے ہور کی شان دسا کہلو سبحان اللہ میں نو جنہ کو کم دیتا گیا انشاءاللہ اس طرح نہیں جانا گا مکہ چار چفرے پکار پہ گئی مکہ چار چفرے پکار پہ گئی والی دعا جہانہ دا آیا آئے وطوخہ مکڑا تے والیل زلفان مہا کرما والی دا جا آیا او دے حسن دی چالے نام جائے چلی تے حسن والی آمکھ لکایا آئے جدو کردہ جدو کردہ تے کردی زمین سجدے سجر حجر نے سیسن آیا آئے تیرا پہ ہو دی زبان چوم بول دا آئے بولے جو قرآن فرمایا آئے کیوں نہ خوشیاں ظہوری مناؤن سارے کملی والا تشریف لے آئے آئے پڑھیں صلی اللہ علیہ میدان کربل میں گربار لٹایا ہے میدان کربل میں گربار لٹایا ہے واہ حسین تیرے قربار تُو نے دین بچایا ہے واہ حسین تیرے قربار تُو نے دین بچایا ہے محرابوں ممبر پر یوں تو سب پڑھتے ہیں قرآن کو نیزے پر تُو نے ہی سنایا ہے جس کا نانا ہے نبی اور بابا ہے علی جس کی ماں ہے ظاہرہ کیسا مرتبہ پایا ہے مل کے کہلو واہ حسین تیرے قربار تُو نے دین بچایا ہے بجھ سکتی نہیں ہرگز یہ کفر کی یادی سے اسلام کی شما ہرگز ہرگز تیرے قربار تُو نے دین بچایا ہے واہ حسین تیرے قربار تُو نے دین بچایا ہے محمد 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 جنہ دی والدین زندہ نے میری اللہ انہوں نے ہیاتی اطا فرما میری اللہ پای سلطانی صاحب انہ دین دوئی امی جان اور ابو جان یا اللہ انہوں نے کامل بکشش و مغفرت فرما انہوں نے اولادنو آپس دے اندر پیار سلوک محبت اتفاق اتحاد اطا فرمائیں میری اللہ سانوں سار انہوں پانچ وکتہ نمازی بنائیں قرآن پڑھنے دی تفیق اطا فرمائیں میرے اللہ سارے پائی ہر سال لنگر پکان دینے سونا لنگر پکان دینے میرے اللہ انہ در رسک اندر مزید برکتان تا فرما اگلے سال اس تو بھی وڈا انتظام کرن لنگر اس تو بھی زیادہ ہو جائے میرے اللہ تیرے خزانیاں وچ کمیاں کوئی نہیں یا اللہ اسی منگن وچ کٹا تو عطا کرنے وچ کٹ کوئی نہیں میرے اللہ ساڑھے تو ود دینے ساڑھی سوچ تو ود دینے ساڑھے زیان تو ود دینے میرے اللہ میرے甘اماں پہنمی آئی آئے یہ کوئی پے اولاد آئی میرے اللہ اولاد نرینہ تا فرمای جو کوئی پریشان بیٹھی ہے میرے اللہ پریشانہ دور فرمای میرے اللہ ساڑھے سارے اندیاں خالی جوڑیاں بھر دے میرے اللہ انہ سارے ان پائنیاں دے رزق اندر مال اندر جان اندر اولاد اندر عزت اندر برکتان تا فرماء پورے پینڈ دے قبرستان اپنی خاص رحمتوں دے نزول فرما جننے لوگ آئے مہمان آئے رشتہ دار آئے دور دراز تو تلق دار آئے میرے اللہ اکے قدم دے بدلے عجر آتا فرمائیں اکے قدم دے بدلے عجر عظیم آتا فرمائیں عدل کریں تے تھر تھر کم بن عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچھی آشار نہ ہوا لے فضل کریں تے بکشے جاون میں ورگے مو کالے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدہ تیرا جے ایک قطرہ بکشے سانو مولا کم بن جندہ ساڑا اسی کچھ نہیں جنہیں سٹیج دے کھڑے ہیں جنہیں سامنے اسی کچھ نہیں مال کا تو سب کچھیں تو ایک منٹ نہیں لاندہ جو مرضی کر سکنا ہے تو امیر تو غریب کر سکنا ہے تو غریب تو امیر کر سکنا ہے میرے اللہ ایک تیری پاک بار گا جلت جائے سانو کسے دے مختاج نہ کریں سانو زندگی کسے دے سامنے ڈگن نہ دیں میرے اللہ تیرے سامنے ڈگیئے تیرے سامنے جولی پھلایئے تو ہی عطا کرنے والا ہیں اللہ سب دی خیر سب دے کرم سب دے مہربانیاں اے پائی سلطانی صاحب کہہ رہے سانو ایک بچہ بیمار ہے اللہ پا گجڑا بچہ لہور ہسپیٹر لے انا دے بائی دا دوستا سارے دوا کرو اللہ امام سجاد دی بیماری دا صدقہ اس بچے نصیحت عطا فرمائے اللہ اس بچے دیا تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے میرے اللہ اسی تڑفر ایامدین دے مسافر بن واسطے تیرے محبوب دا روزہ ویکن واسطے گمب دے خضرہ ویکن واسطے سنہری جالیاں ویکن واسطے میرے اللہ جڑے نہیں گئے میرے اللہ انہمی حاضری نصیف فرما دے میرے اللہ تیرے خزانے اچھ دیر کوئی نہیں میرے اللہ تو جدو چامے کر سکنے جس طرح چامے کر سکنے میرے اللہ جنہی آئینہ انہم سارینہ مدینہ دے باعد بحاضری نصیف فرما سانسارینہ حج بیت اللہ دا حج نصیف فرما میرے اللہ سانسارینہ مدینہ پاک دی زیارت نصیف فرما انہم سارینہ پاک دی زیارت نصیف فرما انشاءاللہ اللہ دے فضل نر ویکھو اگو رون کان ہو سکتا عمری دے ٹیگٹ ہو جائے کیے ہو جائے یہ تیرے آپ سے فیصلے ہیں نہ دواہت کرنی چاہیے دیئے پھر دیکھو اللہ کی میں میند پھالے دیندہ ہوئے انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا اگلے سال ساڑے دے بھی توڑے دے بھی اللہ پاک اس محفلنوں اپنی پاک بارکت اندر قبول فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیری حلقی محمد وعلی آلی و اصحابی اجمار علی رسولی خیریہ